نیکس ٹاپک ہے دیسیلریشن سلیش ریٹارڈیشن ون اوبجیکٹ اس لائے دیسیلریٹنگ ہمارے پاس ایک کار ہے وہ 50 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ سے جا رہی ہے اس دیریکشن میں آفٹر 1 منٹ اس کی سپیڈ ہو جاتی ہے 40 then 1 منٹ گزرنے کے بعد 30 again 1 منٹ گزرنے کے بعد 20 then 10 then time کے ساتھ ساتھ یہ 50 سے 10 میٹر پر سیکنڈ پر جب اس کی ویلوسٹی آ جاتی ہے اس decrease in velocity کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیسیلریشن کہتے ہیں اور جو کار ہمارے پاس پروسس کر رہی ہے یعنی اپنی سپیڈ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ کم کر رہی ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیلریٹنگ یعنی this car is doing ڈیسیلریٹنگ اور this process is called ڈیسیلریشن اب for example ہمارے پاس ایک کار ہے ہمارے right hand direction پہ جا رہی ہے let's say west direction میں تو اگر اس کی velocity time کے ساتھ ساتھ 10 سے 50 میٹر پر سیکنڈ پہ increase ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیلریشن اگر وہی کار 20 کلومیٹر distance کور کرنے کے بعد اپنی سپیڈ کو واپس 50 سے 10 پہ لے آتی ہے یعنی کم کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو اس پروسس کو کہتے ہیں ڈیسیلریشن actually acceleration اور ڈیسیلریشن آپس میں کیا ہے opposite ہے acceleration میں velocity کا زیادہ ہونا ڈیسیلریشن میں velocity کا کم ہونا for example ہمارے پاس یہ ہے roller coaster اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پیسنجر ووٹ کر رہے ہیں یا enjoy کر رہے ہیں یا shout کر رہے ہیں اور roller coaster کس direction میں جا رہا ہے downward direction میں یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس کی velocity نیچے آتی ہوئے بڑھ رہی ہے تو اس process کو ہم کہتے ہیں acceleration اور اس پکچر میں دیکھیں roller coaster upward direction میں جا رہا ہے یعنی اوپر کی جانب تو اس situation میں اس roller coaster کی velocity یا speed جو ہے وہ time کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے اس process کو ہم کہتے ہیں deceleration